فرائیڈے کے خطبے میں آپ نے اجنبیوں سے دوستی کے لیے فرمایا تھا خاتون نے یہ پوچھا ہے کہ اگر گھر کے بزرگ اسلام اور دین کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کریں تو ایسے حزبن یا ایسے رشتہ دار سے کیسے ڈیل کیا جائے کیا ان سے رشتہ رکھا جائے یا توڑ دیا جائے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بیرے کرتا ہے کہ تاکہ بیماری دور رہے یا یہ کی بیماری کے اخصان نہ پہنچے ابرا معاملہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسر کا مسئلہ ہے اگر وہ بیدینی کی بات ہے سوسر سے تو آوائیڈ کرنا ممکن ہے کہ آپ ان کے معاملے میں نہ پڑھیں اور خاموشی اختیار کریں اپنے کام سے کام رکھیں اس محفل میں نہ بیٹھیں اب شوہر بیدینی کی بات کرتا ہے اگر شوہر اس درجہ کی بیدینی کی بات کرتا ہے کہ کفر لازم آتا ہے تو زیادہ پھر تو نکاح پر اثر پڑے گا وہ پھر اہلِ علم سے آپ یہ مشاورت کر کے پتہ کریں کہ ظالمین تو یہ کہہ دیا ہے اس نے خدا کا انکار کر دیا اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کر دیا ہے کیا میرا رہنے جائز ہے کہ نہیں وہ پھر یہ وہ شریفتو آپ کو جاری کریں گے نہیں اس کے ساتھ رہنے جائز نہیں ہے لیکن اس درجہ میں اگر بیعدبی غستاخی نہیں ہے تو آپ اپنے عدب کے ساتھ سمجھا دیں کہ دیکھیں آپ نے یہ بات کی ہے یہ شریعت کے خلاف ہے اور یہ بہت بیعدبی گناہ کی بات ہے پھر آگے سے وہ جو بھی پڑ پڑ کرتا رہے تو بس آپ اپنے کام میں لگ جائیں لیکن یہ تھوڑی سی تنبیح بحثی بیوی کے آپ کرتی رہیں ہو سکتا ہے کبھی اس کو موقع مل جائے اپنی اصلاح کرنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اس سے الگ ہونے کا ثبت اس وقت کریں کہ جب آپ دیکھتے کہ بے دینی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور یہ اس کی اسلاموں کی نہیں ہے پھر آپ کو خلائے لینے کی اجازت ہے